ہلو اینڈ ویلکم اگین آپ سب کو پرنام آپ سب کو آدھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہندی کی جو بہترین فلمیں ہیں پندرہ بیس بہترین فلمیں ان میں سے ایک فلم ہے مادر انڈیا مادر انڈیا کے لیے اس کی ہیروین نرگس کو ڈھیروں ماند سم مان ملے تھے لیکن اس فلم سے سم مندت کوئی بھی چرچر چلنے پہ نرگس نے ہمیشہ کھلی دل سے کنہی علال کے عبینہ کی تعریف کی مادر انڈیا میں اس شوشک سہوکار سکھی لالا کو رادہ کا جو بیٹا برجو سبق سکھاتا ہے سکھی لالا کی کوئی بھی یاد ان کے بنا ادھوری ہے رادہ یعنی نرگس اور ان کا بیٹا برجو یعنی سنیل دت ایک بار سنیل دت نے کنہی علال کے بارے میں بہت سنٹیمنٹل ہو کر کہا تھا ایسے بہترین کلاکار کم ہی آتے ہیں میں تو اکثر کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ٹک ان کے پرفارمنس کو دیکھتا تھا کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ابھی نہیں کر رہے ہیں اتنے ونمر اور سادگی پسند انسان تھے کہ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیمرہ کے سامنے کیا چمتکار کر جاتے ہیں اس مہان کلاکار کنہی علال نے مدر انڈیا کے کردار سکھی لالا کو امر کر دیا کنہی علال پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ابھی نہیں کہ پیمانے بھی دیکھیں تو کئی بار کچھ رولز کچھ کیریکٹرز کچھ بھومکائیں کال جائی بن جاتی ہیں ایم موٹل بن جاتی ہیں اور کچھ ایک کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو ان سے دو قدم آگے بڑھ کر سیدھے ہمارے عام جیون کے ساتھ ہی رچ بس جاتے ہیں نائنین ففٹی سیون میں مہبو خان کی کلیسک فلم مدر انڈیا سے جڑی کوئی بھی چرچہ سکھی لالا کے کریکٹر کے بنا ادھوری ہے اور سکھی لالا کا کریکٹر نبھایا تھا کنھے یلال نے آج اتنے سال بیٹھ گئے پچاس سال بیٹھ گئے لیکن آج بھی اس فلم کا شوشک سہوکار سکھی لالا ٹاپیکل ہو کر بلکل ریلیونٹ ہو کر ہمارے عام جیون میں موجود ہے دوستو آج بھی دیہاتوں میں سیچ سہوکار کو چڑھانے کے لیے لوگ انہیں سکھی لالا کہہ کر سمبود کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے دھیر سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سکھی لالا شبد کہاں سے آیا سکھی لالا کہنے یلال باتیں بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو نانین فورٹی میں پہلی بار اپنی فلم عورت میں ایک دھورت سہوکار کے کردار کو پیش کرتے سمیں خود محبوب خان نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایک امر پاتر کی رشنہ کر رہے تھے وہ ایک ایم موٹل کریکٹر کو کریئیٹ کر رہے تھے تب اس کریکٹر کو اپنے سہج ابھینے سے جیونت کرنے والے اتر پدے سے آئے ایک انجان کلاکار پنڈت کنہیہ لال چطر ویدی کو کیا پتا تھا کہ وہ عام ہندوستانی دیہاتی سماج کی سچائی کا آئینہ بن رہے ہیں دوستو ہر فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے ہیروین ہوتی ہے ویلن ہوتا ہے ویمپ ہوتی ہے کبھی ویلن کوئی شخص ہوتا ہے تو کبھی حالات ویلن بن جاتے ہیں لیکن کوئی بھی کہانی صرف ان سے نہیں بنتی ہیرو ہیروین ویمپ بلن ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے کریکٹرز فلم میں ہوتے ہیں اس کہانی میں ہوتے ہیں سکرین پلے میں ہوتے ہیں وہ کریکٹرز ساری فلم کی کہانی کو سارے نیریکٹیو کو اور بھی خوبصورت بناتے ہیں اپنے پرفارمنس سے اور بھی ریل بناتے ہیں اور بھی لائیولی بناتے ہیں اور یہی پہ آ جاتی ہے اہمیت کریکٹر آرٹس کی جیسے کنہی علال آپ نے افتکار کے کام کو بھی کافی بار پسند کیا ہوگا افتکار نے کئی بار انسپیکٹر کا رول کیا تو کئی بار اور بھی بہت سارے امپونڈ رول انہوں نے نبھائے کریکٹر آرٹس بھی اپنے کردار کے ذریعے فلم میں جان بھر دیتے ہیں اور یہی کام کیا کنہی علال نے ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو وہ دور تھا بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا نائنین فورٹیز نائنین ففٹیز اور جب نائنین فورٹی میں محبوخ خان نے فلم عورت بنائی تو اس فلم کو باکس آفیس پہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی لیکن اس کامیابی کے باوجود لیجنڈری فلم میکر محبوخ خان کا من پوری طرح سے سنتوش نہیں ہوا تھا انہیں بار بار ایسا لگتا تھا کہ اس فلم کے ذریعے بھارتی یا گرامین سماج کی جس تصویر کو وہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ پوری طرح سے مورت روپ نہیں لے پائی ہے یہ فلم ہمیشہ ان کے ذہن میں رہی اور سترہ سال بعد پوری بھویتہ کے ساتھ انہوں نے اسے دوبارہ بنایا اس فلم کا نام رکھا مادر انڈیا اور اتفاق یہ دوستو کہ جب وہ یہ فلم بنا رہے تھے دوبارہ تب وہ اس فلم کا نام رکھنا چاہتے تھے عورت لیکن انہیں نرگس نے سجیس کیا کہ وہ اس فلم کا نام رکھیں مادر انڈیا اور اس کے بعد اس فلم نے اتحاس رچا دوستو اس فلم کا ایک اور پہلو تھا جو اپنے آپ میں آشچے رجنک تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محبوب خان کی فلم مادر انڈیا کا سب سے آشچے رجنک پہلو یہ تھا کہ صرف کنہی علال ہی ایک مادر ایسے کلاکار تھے جن کا کوئی وکلپ کوئی آپشن کوئی آلٹرنیٹیو محبوب خان کے پاس نہیں تھا کنہی علال کے علاوہ فلم عورت کے کسی بھی کلاکار کو محبوب خان نے ڈیپیٹ نہیں کیا دوستو اس بات کے پیچھے ایک دلچسپ قصہ ہے نارین سکسٹی میں محبوب خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے جب کنہی علال سے یہ کہا کہ وہ سکھی لالا کی بھومکہ پھر کرنے والے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک چمک آ گئی تھی جیسے انہیں یقین تھا کہ یہ رول ان کے پاس ہی آنے والا ہے بات سچ بھی تھی مدر انڈیا کی ساری کاسٹنگ فائنل کرنے میں محبوب خان کو تھوڑی پریشانی ضرور ہوئی لیکن سکھی لالا کی بھومکہ میں وہ کنہی علال کے علاوہ کسی اور کو سوچ بھی نہیں پائے اور نہیں انہیں ایسا کوئی سجھا بھی ملا سکھی لالا کی قدار کے لیے کنہی علال پرفیکٹ تھے یہ ماننا تھا محبوب خان کا کنہی علال پر باتیں بہت ساری ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کنہی علال زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کا پریوار well to do تھا سمپن تھا کنہی علال ابھی نیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے قوی بھی تھے انہیں ناتک لکھنے کا شوق بھی تھا چوتھی ککشہ تک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کتابوں سے ان کا ناتا ٹوٹ گیا ایک بار ٹوٹا تو پھر وہ جڑا ہی نہیں لہٰذا آپ نے پشتینی جنرل مرچن کا تھوڑا بہت کام سنبھالنا شروع کیا اس میں ان کا من نہیں رما تو انہوں نے آٹھے کی چکی کا کام بے دلی سے سنبھالنا شروع کیا دراصل کنہی علال کو بچپن سے ہی ناتکوں میں روچی تھی انہیں کسی اور کام میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی وہ ناتکوں میں کام کرنا چاہتے تھے وہ قویتائیں سننا لکھنا اور پڑھنا پسند کرتے تھے ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیر سشیل دوستو کنہی علال کو بچپن سے ہی ناتکوں میں گہری دلچسپی تھی ناتکوں کے پردی گہرے لگاو کے چلتے ہی ان کا مند کسی اور کام میں نہیں لگتا تھا دوستو یہ وہ دور تھا جب ابھیناہ کے کریئر کو بہت سممان جنگ درجہ نہیں ملا ہوا تھا لیکن ان کے زد کے آگے ان کے بال ہٹ کے آگے پریوار والوں کو جھکنا پڑا اور انہیں آگا دھکش کشمیری کے ناتک آنکھ کے نشے میں تبلے والے کی اہم بھومکہ مل گئی کنہی علال کو لگا جیسے انہوں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے اس کے بعد وہ ناتکوں میں اچھے خاصے بزی ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیر سشیل گجوانی دوستو کنہی علال کے زد کے آگے ان کے پریوار والوں کو جھکنا پڑا اور انہیں آگا دھکش کشمیری کے ناتک آنکھ کے نشے میں تبلے والے کی اہم بھومکہ مل گئی انہیں لگا جیسے انہوں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے بس اس کے بعد وہ ناتکوں میں اچھے خاصے بزی ہو گئے ناتکوں کے پرفارمنس کے سلسلے میں انہیں ممبئی آنا پڑا اور پھر وہ پوری طرح سے ممبئی کے ہو کر رہ گئے ممبئی کے ہو کر رہ گئے پوری طرح سے ممبئی کے ہو کر رہ گئے یا انہوں نے اپنا لکھا ہوا دوستو انہوں نے ایک ناتک لکھا تھا پندھر اگس کے بعد انہوں نے اپنے اس ناتک کا پرفارمنس کیا انہوں نے اپنا یہ ناتک ممبئی میں سٹیج کیا پرفارمنس کیا اس ناتک کی وجہ سے انہیں جو تعریف ملی اس نے انہیں فلموں کا راستہ دکھا دیا فلموں میں انہیں چھوٹی موٹی بھومکائیں ملنے لگیں چھوٹے موٹے رولز ملنے لگے اور وہ انہیں دل سے نبھانے لگے انہیں محبوب خان نے اپنی فلم عورت میں ایک رول دیا لالا کا رول سکھی لالا کا رول پہلی بار فلم عورت میں نبھائے گئے اپنے رول کی وجہ سے انہوں نے اپنے اردگرد چانے والوں کی بھیڑ اکٹھی کر لی کنہی علال یعنی سکھی لالا مادر انڈیا کا سکھی لالا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو محبوب خان کی فلم عورت میں کنہی علال نے اپنا کریکٹر بڑی گمبیرتہ سے نبھایا ان کی بہت تعریف ہوئی اور انہیں فلم میں ملنے لگی فلموں میں کام کرنے کا ان کا یہ سلسلہ جاری تھا کنہی علال تب صرف یہ دیکھ کر خوش تھے کہ ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اچھے کام کی سرانہ ہو رہی تھی مگر فلم مادر انڈیا نے ساری بات بدل دی کسی کردار کی ایسی امیٹ پہچان ورلے ہوتی ہے اور ان کے کردار سخی لالا نے یہ امیٹ پہچان کریٹ کر دی اور اس مائلسٹون بھومی کا نے انہیں ایک ایمیج میں بھی ڈھال دیا وہ سخی لالا کے نام سے پہچانے جانے لگے لیکن کنہی علال کے کلاکار من نے اسے بھی ایک چیلنج کے روپ پہ لے لیا انہوں نے اپنے کردار الگ الگ ڈھنگ سے نبھانا شروع کر دیئے اس مہان کلاکار کنہی علال پہ اور بھی باتیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کنہی علال نے فلم مادر انڈیا میں اپنے کردار سخی لالا کو بڑی گمبیرتہ سے بہت سوچ سمجھ کر نبھایا اور اس کردار نے اس مائلسٹون کریکٹر نے انہیں ایک ایمیج میں بھی ڈھال دیا لیکن ان کے کلاکار من نے اسے بھی ایک چیلنج کے روپ میں لے لیا لکیر کے فقیر زیادہ تر پروڈیوسرز کو سمجھانے کی بجائے وہ ایک ایسے دھرے کے رول کو ہر بار ایک نئے انداز میں پیش کرتے رہے گنگا جمونہ اپکار دشمن اپنا دیش گوپی اس طرح کی کئی فلموں کی اپنی ایسی بھومکاؤں کو انہوں نے انسانی جامع پہنایا ایک ہیومن ٹش دے دیا اپنے کریکٹرز کو دوستو ایک بہت ہی مزیدار بات یہ ہے کہ فلم گنگا جمونہ میں کنہی علال کے ساتھ کام کرنے کے دوران ابھی نئے سمرار دلیپ کمار تک سہم گئے تھے آج بھی کنہی علال کا ذکر ہونے پہ دلیپ صاحب ہنس کر کہتے ہیں میں ان کی پرستوطی سے بہت گھبراتا تھا ڈیالوگ ڈیلیور کے دوران جس طرح سے کنہی علال سامنے والے کو ریسپونس دیتے تھے رییکشن دیتے تھے اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا دوستو یہ کہنا ہے ابھی نئے سمرار دلیپ کمار صاحب کا کنہی علال کے بارے میں کنہی علال پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو سپرسٹار راجش خنہ نے بھی کنہی علال کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا جب ان کا ذکر آتا ہے تو راجش خنہ جھک جاتے ہیں ان کے ہاتھ انہیں سجدہ کرنے کے انداز میں جھک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کنہی علال ایک دم نیچرل کلاکار تھے اتنے میچوک کلاکار ہونے کے باوجود وہ اپنے سینز کو دھیان سے سن کر برابر رہیسل کرتے تھے فلم دشمن میں ان کا ایک تکیہ کرام تھا کر بھلا تو ہو بھلا کر بھلا تو ہو بھلا کنہی علال کی نیچرل اداکاری کو دیکھ کر راجش خنہ اپنے ڈیریکٹر دلال گوہا سے ہمیشہ کہتے تھے دلال دا پنڈت جی تو یہ ڈائیلوگ بول کر سارا سینی چورا لے جاتے ہیں اور پھر راجش خنہ ہستے اور کنہی علال بڑی ونمرتہ سے ان کے کامپلیمنٹ کو ایکسپ کرتے کنہی علال ایک ونمر اور سادگی پسند کا لاکار تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک فلم آئی تھی دھرتی کہے پکار کے اس فلم میں کنہی علال نے سنجیب کمار اور جتندر کے بڑے بھائی کی بھومکہ کی تھی اور پرانی یادوں میں کھو کر جتندر بتاتے ہیں کہ ان کی رائے میں تو اس فلم کا سب سے یادگار پہلو کنہی علال ہی تھے ان دنوں جتندر فلموں میں نئے نئے آئے تھے فلم کی شورنگ کی دوران بھی جتندر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں ایسے آدرش اور مولیوں کا پالن کرنے والے کلاکار بہت کم ہوتے ہیں یہ ماننا ہے جتندر کا وہ کنہی علال کی بہت عزت کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ کنہی علال آدرش وادی ہیں اور مولیوں کا پالن کرنے والے ہیں امرش پری نے بھی ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا فلم ہم پانچ میں جب انہوں نے ایک ساتھ کام کیا تو امرش پری دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ کتنے نیچرل ایکٹر تھے کتنی سیریسلی وہ اپنے اکردار کو لیتے اور چھوٹے سے چھوٹے ڈائیلوگ کو اور لمبے سے لمبے ڈائیلوگ کو بھی وہ اتنی ہی سیریسلی ریئرز کرتے تھے کنہی علال نے امرش پری کے بھائی مدن پری کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا اور یہ سبھی آرٹسٹ کنہی علال کی بہت عزت کرتے تھے دوستو کنہی علال نے محبوب خان کی فلم مدن انڈیا میں سکھی لالا کا کردار نبھایا اور اسے امر کر دیا مدن انڈیا کی ان کی بھومی کا ہمیشہ ابھیناہ کے سٹوڈنس کے لیے ایک اہم ادھیائے ہوگا اور ابھیناہ کے اس ادھیائے کے چلتے فلم پریمی پنڈت کنہی علال چطر ویدی کو کبھی بھولانی پائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ہر کردار سچائی سے کیا دل کی گہرائیوں سے کیا تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کچھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہاتری شبہ خیر